اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی شاندار اور عزمدار نسکے کے ساتھ میں دوستو یہ نسکہ جو ہے ایک صفوف ہے دوستو اس صفوف کو آپ کو بنا کر ایک ڈبے میں رکھ لینا ہے اور کیول صبح آدھا چمچ اور شام کو آدھا چمچ لینا ہے اور انشاءاللہ کوئی نامرد بھی ہے تو وہ مرد بن جائے گا تین دن چار دن کے اندر اس کا ریزلٹ ملے گا آپ کو اگر آپ نے ہر طریقے کی نسکے استعمال کر لیے پھر بھی آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے آپ کی نسک کمزور ہو گئی ہیں پٹھے کمزور ہو گئے ہیں آسا بھی کمزوری پیدا ہو گئی ہے لنک سے چپ چپا پانی آتا ہے پیشاپ کے ذریعے سے دھات اگر جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک دم ٹائمنگ زیرو ہے ویڈیا ایک دم پانی کی طرح پتلا ہے تو یہ ویڈیا کو فیوکول کی طرح گھاڑا کر دے گا اور اگر اتشار نہیں ہے اتشار پیدا ہوگا جوش نہیں ہے جوش پیدا ہوگا نفس میں ایک دم تناہ آئے گا جیسے آپ ہم بستری کرنے کو تیار ہوں گے تورنٹ ہی نفس کے اندر کرنٹ آئے گا کرنٹ دوڑے گا اتنا زبردست ہی نسکہ ہے خاص کر یہ نسکہ شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے کیونکہ گیر شادی شدہ لوگوں کے لیے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیسے نسکے کو کون استعمال کر سکتا ہے کون نہیں ٹھیک ہے گرم مجاز والوں کے لیے جو ہے نسکہ تھوڑا سا ہارڈ پڑے گا باقی استعمال کر کے دیکھئے ٹھیک ہے زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے اس نسکے میں جو نسکے میں عزہ ہیں وہ آپ سن لیجئے کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کیا کیا چیزیں کتنے کتنے گرام میں لینی ہے دوستو سب سے پہلی چیز آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ مستگی رومی ہے مستگی رومی یہ آپ کو اس نسکے کے اندر پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے اوریجنل یہ اوریجنل ہے اگر آپ اسے دانت کے نیچے رکھتے ہیں تو چنگم کی طور ایک دم ہو جائے گی پھگلے گی نہیں چنگم کی طور ہو جائے گی یہ لونگ ہے یہ بھی اس کے اندر آپ کو پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے اگلی چیز ہے اس میں آپ کی گوند ببول ٹھیک ہے یہ گوند ببول ہے یہ بھی پچاس گرام لینی ہے مگزیں زائفل کے جاوتری ہے یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے سارے قوالٹی اچھی ہو ایک نمبر قوالٹی ہو یہ جدوار ہے یہ جدوار ہے یہ آپ کو اس میں پچاس گرام لینی ہے ٹھیک ہے ایک دم کرا رہا ہو تاکہ آپ کو پیسے اس میں دکت نہ آئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا لینا ہے اس میں اکرکرا لینی ہے ایرانی اکرکرا ایک نمبر قوالٹی ہے بالکل تازہ لیں باسی نہ ہو سیلی ہوئی نہ ہو ٹھیک ہے اسے جیپ پر رکھیں گے تو جیپ سن ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہ اگر ہند ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس کے اندر پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ دیکھئے یہ بال جڑ ہے ٹھیک ہے بال جڑ پچاس گرام لینا ہے اس کے بعد میں تال مکانہ ہے یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے یہ دیکھئے 50 گرام آپ کو اس میں تال مقانا لینا ہے اس کے بعد میں اس میں آپ کو لینی ہے مشری مشری آپ کو اس میں 200 گرام لینی ہے اس کے بعد چار چیز آپ دیکھ رہے ہیں پیسی ہوئی ہے میں نے پہلے ہی پیس کے اینے رکھ رکھا تاکہ یہ اڑتی ہے ویڈو بناتے وقت اس میں 50 گرام سفید موسلی ہے 50 گرام کالی میرچ کا پاورڈر ہے 50 گرام اس میں دار چینی کا پاورڈر ہے اور 50 گرام اس میں سوٹ یعنی سوخہوا درک جو ہوتا ہے اس کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کا اندر آپ کو لینا ہے چار گرام چار گرام کیسر لینے حالانکہ دو گرام رکھی ہے میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اسے آپ کو جو ہے گلاب کا ایرک ہے یہ ٹھیک ہے نہیں یہ گلاب کا ارکھ میں اسے آپ کو جو ہے خرل کرنا ہے پھلے اسے جب آپ اسے اس میں خرل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں اس میں شامل کر لینا ٹھیک ہے اب آپ نے ساری چیزے لے لی اب آپ کو جو ہی پیس لینا ہے دیکھیں میں نے ساری چیزیں پیس لیتی پیس کے پیلے رکھی تھی یہ پاورڈر جو ہے میں نے باقی جو جڑی بوٹیا کر رہا وغیرہ ہے یہ وے ہے یہ سونٹ ہے یہ کالی مرچ ہے یہ مستگی رومی ہے یہ میں نے دیسز پیسی تھی مستگی رومی ہے اوریجنل کوالٹی یہ سفید موسلی کا پاورڈر ہے یہ دار چینی کا پاورڈر ہے حالانکہ کچھ چیزیں میں نے پیلے ہی ملالی تھی اب میں یہ آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں ابھی آپ کا سفوف تیار ہو جائے گا تو اتنا زبردست یہ سفوف ہے کہ آپ کو کوئی بھی دوائیس کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی آپ کوئی سبھی ماجون میرا جو بتایا گیا ماجون ہے کوئی بھی ایک ماجون کے ساتھ لے لو جیسے کہ آدھا چمچ اس کا صبح سام ایک ماجون میرا آپ نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ نیچے جا کر دیکھ سکتے ہیں ماجون کی صبح آدھا چمچ ماجون اور اس کا آدھا چمچ دیجئے اور انشاءاللہ ریزلٹ دیکھئے اتنا زبردست ریزلٹ آپ کو ابھی تک کسی بھی نسکے میں نظر نہیں آیا ہوگا اتنا زبردست ریزلٹ ہے اس کا ٹھیک ہے کھانے کا طریقہ اس کا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام ہے نیم گرم دودھ سے کھانا کھانے کے بعد میں صبح ناشتے کے بعد باقی ویڈیو پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں خدا حافظ